ولف کرل اینڈ بلیک پرنس اپیسوڈ نمبر 11 کی سٹارٹنگ میں ایریکا کافی ادھا چنتہ میں رہتی ہے کہ وہ اپنے پینڈنٹ اور بریسلٹ کو کس طریقے سے سیکیور رکھے سانادہ وہاں پہ اس بات کو سن کے حیران رہتی ہے تب بھی وہاں پہ نوموزا کی کہنے لگتا ہے کہ اگر کیویا کو پتا چلا کہ اس نے اسے کھو دیا تو پھر وہ اسے پوری دنیا میں گھموائے گا تاکہ وہ اسے ڈھون سکے ایریکا پھر یہ بات سوچ کر کے کہنے لگتی ہے کہ وہ دنیا کے اس پار تہر کے چلی جائے گی اسے ڈھونڈنے کے لیے جس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے وہ لوگ ڈی ویڈی شاپ کے اندر رہتے ہیں ایریکا کہتی ہے ان لوگ کے سامر ویکیشن آنے آ لے ہیں تو وہ لوگ کیا کریں گے سب ہی کو کچھ نہ کچھ کام ہی رہتا ہے جس کے بعد ایریکا پوچھنے لگتی ہے کیویا سے کہ وہ کیا کرے گا کیا وہ اپنی مدر کے پاس نہیں جائے گا کیویا اس کا جواب نہیں دیتا ہے تو ایریکا کہنے لگتی ہے وہ تو بس ایسے ہی کہتی تھی سب کی اپنے حالات ہوتے ہیں کیویا کہتا ہے ایسا کچھ نہیں ہے اسے اپنے بچپن سے کوئی بھی پرابلم نہیں ہے نہ ہی اپنی مدر سے بس وہ ان کے پاس واپس نہیں جانا چاہتا ہے اور پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے ایک لڑکی کو جو کہ ایک لڑکے سے کہہ رہی رہتی ہے وہ اس کے لئے کیا کر سکتا ہے لڑکا کہتا ہے وہ جو کر پائے گا وہ کرے گا یہ سن کے وہ لڑکی کہتی ہے یہاں سے نکل جاؤ تم بیکار ہو ایریکا یہ سب کچھ دیکھ کے کہنے لگتی ہے کہ یہ لڑکی کتی دراؤنی ہے کیویا اس لڑکی کو دیکھ کر کے کافی حیران رہتا ہے ایریکا پوچھتی ہے کیا بات ہے تب ہی وہ لڑکی آ کر کے کیویا کو تھپڑ مارتے ہوئی کہتی ہے میرے بے کوف چھوٹے بھائی اس کے بعد وہ خود کو انٹرڈیوز کراتی ہے اور بتاتی ہے کہ اس کا نام رہکا ہے ایریکا کہنے لگتی ہے وہ کافی حیران ہے یہ بات جان کر کے کیویا کی ایک بڑی بہن بھی ہے ایریکا پھر سوچنے لگتی ہے آگے چل کے رہکا ہی اس کی فیوچر سسٹرن لو بننے آ لی ہے اس لئے اسے اس کے سامنے اچھی طریقے سے بیہیف کرنا ہوگا لیکن وہ اسے دیکھ کے کافی ادھا نروس ہو جاتی ہے اور اچھے سے انٹرڈیوز بھی نہیں گھرا پاتی پھر وہ کافی اداس ہو جاتی ہے کیونکہ ایریکا کو لگے گا کہ وہ ایک بیوکوف ہے ایریکا پھر وہاں سے جانے لگتی ہے کیویا کو دھمکی دیتے ہوئے کہ اگر وہ اس سے پہلے گھر پہنچ گئی تو وہ اس کے کپڑوں کے چیتھڑے اڑا دیکھی پھر ایریکا سوچنے لگتی ہے اسے نئی سمجھ میں آرہا کہ کیویا نے ابھی تک اسے اپنے بڑی بہن کے بارے میں کیوں نہیں بتایا دوسری طرف ریکا کہہ رہی رہتی ہے کہ وہ اپنے ڈائڈ کے روم میں یہاں پہ رہ لے گی کیونکہ وہ بزنس ٹرپ پہ ہیں پھر وہ کہنے لگتی ہے کہ کیویا کے آس پاس کتنی ساری لڑکیاں ہیں تو آخر وہ اسے ہی ڈیٹ کیوں کر رہا ہے اور اگر وہ اس کا بھائی نہ ہوتا تو وہ خود اسے ڈیٹ کرنا چاہتی پھر وہ کہنے لگتی ہے ایریکا سے بریک اپ کرنے کے لیے کیونکہ یہ کافی برا ہے کیویا کہتا ہے کہ وہ اس کے معاملے میں دکھل نہ دے تو پھر ریکا ایریکا کو کال کرتے ہوئے کہتی ہے کیا وہ اس کے ساتھ ڈیٹ پہ چلنا چاہے گی جس کے بعد وہ ایریکا سے کہتی ہے وہ اس سے آمنے سامنے ملنا چاہتی تھی ایریکا من میں سوچنے لگتی ہے اصل میں ریکا اس کو دیکھنا چاہتی ہے کیونکہ وہ پوری طریقے سے ایوریج ہے لیکن وہ اپنا بیسٹ دیتے ہوئے خود کو اچھا دکھانے کی کوشش کرنے لگتی ہے جہاں پہ ریکا کا فیدہ کھانا کھا رہی رہتی ہے چار اور گھومتے گھومتے ایریکا کا پیٹ بھر گیا رہتا ہے لیکن وہ اسے نہ نہیں کہہ پاتی تب ہی وہاں پہ دو لڑکے آ کر کہ پوچھنے لگتے ہیں ڈیٹ کے لیے ان لوگوں سے ریکا پھر کہتی ہے ان لوگوں سے کہ وہ لوگ زو جا کر کے اپنے لئے فیمیل منکی ڈھونڈ لیں کیونکہ وہی ان کے لئے صحیح میچ ہے اور پھر وہ لڑکے وہاں سے چلے جاتے ہیں ریکا کہتی ہے اسے اس طرح کے لڑکے نہیں پسند ہے جو کی خود تو بچے ہیں لیکن بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں بڑے ایریکا پھر سوچنے لگتی ہے ریکا کا موڑ کتنی تیزی سے بدلتا ہے ایریکا پھر کہنے لگتی ہے کیویا کی کافی سائر تعریف اور بتاتی ہے کیویا نے اس سے کہا تھا کہ وہ صرف اسے ہی پسند کرتا ہے اور اس نے اسے آئی لوف یو بھی کہا تھا اس کے کان کے اندر یہ سن کے ریکا ہسنے لگتی ہے اور کہتی ہے یہ کتا فنی ہے ایریکا کہتی ہے اس میں کچھ بھی فنی نہیں ہے واقعر فیملی ہو کے ایسا کیسے کہہ سکتی ہے تو پھر ریکا کہتی ہے تم اس سے ایسے بات نہیں کر سکتی اس کے بعد وہ دونوں ایک دوسرے کو چیلنج کر دیتے ہیں اور پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے کیویا نے تاکیرو کو ساری چیزیں بتا دی رہتی ہیں تو پھر تاکیرو کہتا ہے کہ کیویا کی بہن تو سچ میں کمال کی ہے کیویا کہتا ہے وہ بچپن سے ہی اسے بلی کرتی ہے اس کے بعد کیویا کو اس کی بہن کا کال آتا ہے اور وہ کہتی ہے وہ اپنے پیسوں کو بھول گئی ہے اور وہ لوگ ہوتل کے اندر فسے ہوئے ہیں کیویا کہتا ہے تم چاہو تو وہی پہ رہ سکتی ہو جب تک تم چاہو تب تک لیکن تب ہی اس کی بہن کہنے لگتی ہے کیا وہ اس کی گرل فرنڈ کو بھی ایسے ہی چھوڑ دے گا کیویا یہ بات سن کے حیران ہوتا ہے پھر وہ وہاں پہ آ جاتا ہے آنے کے ساتھ ہی وہ ریکہ کو اگنور کرتی ہوئے جانے لگتا ہے ایریکہ کے پاس تب ہی اس سے کچھ آوازیں آتی ہیں کافی عجیب سی پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اصل میں ایریکہ کو انڈائجیشن ہو گیا تھا اسے کے قرون سے وومٹنگ ہو رہی تھی اور ایسا اس لیے ہوا تھا کیونکہ پیٹ بھرا ہونے کے بعد بھی اس نے اس کی بہن کا ایٹنگ چیلنج لے لیا تھا تب ہی کیویا کہ بہن اسے ایک تھپڑ مار دیتی ہے اور کہتی ہے آخر وہ ایسا کیسے کر سکتا ہے اس نے ابھی ایک لڑکی کو پوری طریقے سے امبارس کر دیا ہے جبکہ ایریکہ نے اسے رکنے کے لئے کہا تھا پھر وہ کہنے لگتی ہے ایک بڑے انسان کے طرح بیہیف مت کرو اگر تم بڑے ابھی ہوئے نہیں پھر کیویا اور ایریکہ باہر آ جاتے ہیں کیویا پوچھتا ہے اس نے اس کی بہن کو کس چیز کے لئے چیلنج کیا تھا ایریکہ بتاتی ہے کہ اس کی بہن اس کا مزاک اڑا رہی تھی اور اسے وہ کافی ادھا برا لگا کیونکہ وہ کیویا کا مزاک اڑتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی ہے اور اگر ایریکہ کی جگہ کیویا ہوتا تو وہ کیا کرتا کیویا کہتا ہے وہ دھیان رکھتا کہ اس کی بہن دوبارہ کبھی بولی نہ پائے ایریکہ یہ سن کر کے خوشوں کے اسے پکڑنے جاتی ہے لیکن کیویا کہتا ہے تم یہی کہلوانا چاہتی تھی نا ایریکہ ہی سن کر کے رونا شروع کر دیتی ہے اور کہتی ہے اس نے اپنے گارڈ کو ڈاؤن کر دی اور کیویا کی باتوں میں آ گئی اور ایسا اسی لئے ہوا کیونکہ چیزیں ابھی کافی ادھا اچھی گزر رہی تھی کیویا کی بہن پھر کہنے لگتی ہے کہ ایریکہ ایک اچھی لڑکی ہے اور پھر وہ اسے میسج کر دیتی ہے کہ وہ کیویا کی مدر سے اسے ملوانا چاہتی ہے جس کے بعد ہمیں ایریکہ کو دکھایا جاتا ہے جو کی ایک گفٹ لے کر کے کیویا کی مدر کا انتظار کر رہی رہتی ہے ایریکہ پھر بات کرتی ہے اپنی مدر سے اور پھر ان کو دیکھ کر کے ایریکہ پوری طریقے سے حیران ہو جاتی ہے کیونکہ وہ دکھنے میں کچھ اس طرح کی رہتی ہے